ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل و النہار و لیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم بائیناً حتی تسکنہو و زکاة و انہم و تمتیہو فیہا تغیلا السلام علی الحسین و علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی زریت الحسین و علی انسان الحسین و علی شہداء الحسین و علی عرم الحسین و علی شریکت الحسین و علی عباس الحسین مظلوم علیہ السلام و السلام یا عبا عبداللہ الحسین ادر کریم فی سبیل اللہ ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ماشاء اللہ بسم اللہ ایوہ الذین آمن رہیم برنکتہ ایتا تلمہ بلند صلوہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدل للہ و رب العالمین سلام و سلام و علا سید الانبیاء سلام و سلام و سلام اللہ و رب العالمین سلام و سلام و سلام سلام و سلام و سلام و رب العالمین فتح و بلیمہی و بارس علمہی علم لبلینا و لاخر نیم یا سبتین امیر المؤمنین علی بسلوات دبائی بارا صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہر قدم مولا عبادت شمال فرمائے میں حکیر دین اکری مرتوں باد اور شام تھا کے سلسلہ جاری راندہ ہے مولا تمام دی حاضری قبول فرمائے بہت بڑی عظیم محتبر دوار تمام سائبان دے حق اچھ کوشش کرنا سارے آمین اکھنا مالک اسے مومن مومنہ زدار ماتمی مرد مستور صدات گئے صدات مچھو کسے نوں اس وقت تک مہت نہ آئے جب تک بھینڈ بھراتے روزے دا زبار نہ ہوئے اچودہ خود تو مظہر اللہ جائے بہن مگر جنا شہر ہیں جنا بھی پیر پائے گئے اللہ وہ شہر بھی عزت والے بڑا چھوڑا ہر بندے تک بادنی موچی میں دوران آئے چھوڑا خود تو مظہر اللہ جائے بہن خود تو صاحب توصیف ہیں صاحب تقریم ہیں صاحب تعظیم ہیں صاحب وصف ہیں صاحب موجزہ ہیں صاحب عزت ہیں صاحب کمال ہیں مگر جنا شہر ہیں جنا بھی پیر پائے گئے اللہ وہ شہر بھی عزت والے بڑا چھوڑا تاریخ دوائے وہ شہر ہیں تو پہلے کچھ نہ آجا لیکن اے آئے وہ شہر بڑ گئے اے مکہ جو گزرے مکہ مکہ نہ ریا مکہ موظمہ ہو گیا اے مدینہ جو گزرے مدینہ منفرہ ہو گیا اے نجف سے گزرے نجف اشرف ہو گیا یہ مشہد سے گزرے مشہد مقدس ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ یہ جنگل سے گزرے جنگل مغلہ ہو گیا اللہ ہاتھ اُنچی آئی اکبردہ بابا اس وقت فیرات رکھے آخر تقضادار جس خوادہ اسے گھر دائے اچھا گھر کے بھولے حیلی اے جنگل وچوں گزرے تو جنگل مغلہ ہو گیا نیڑے نہ آنپوے دوروں آواز لوے کوئی چیز بھی خدا نے نام بغیر نہیں بنای اور کوئی بھی چیز خدا سردار بغیر بھی نہیں بنای اللہ جو بنایا اس دا نام بھی بنایا اس وچوں اُنہ جیہ ایک سردار بھی بنایا جو بظاہر اُنہ جیہ لگتا ہے لیکن اللہ دے قریب ہے اللہ اس نے راضی ہے کہاں سردار بنایا اللہ دریا بنایا تو دریامہ سردار ہے شہدار بھئی اللہ نے دریامہ سردار پہاڑ بڑھائے پہاڑہ سردار فرشتے بڑھائے فرشتے سردار ہونہ بڑھائیا ہورہ سردار نبی بڑھائے نبیہ سردار ملائکہ بڑھائے ملائکہ سردار ولی بڑھائے ولیہ سردار شہید بڑھائے شہیدہ سردار زمینہ بڑھائے زمینہ سردار آسمان بڑھائے آسمانہ سردار پھل بڑھائے پھلائے سردار اناج بڑھائے تو اناج بچ سردار میں واضح کرنا کون کیسے سردار اناج بڑھائے تو چاول سردار بڑھائے پھل بڑھائے تو انال سردار بڑھائے پھل بڑھائے تو انال سردار بڑھائے دریا بڑھائے تو فرات سردار بڑھائے پہاڑ بڑھائے تو دور سردار بڑھائیا نبی بڑھائے مصطفیٰ سردار بڑھائیا عورتہ بڑھائیا سریادان سردار بڑھائیا حورہ بڑھائیا تو لوبہ نو سردار بڑھائیا ملائکہ بڑھائے جبریل نو سردار بڑھائیا ملائکہ بڑھائے جبریل نو سردار بڑھائیا ملائکہ بڑھائے جبریل نو سردار بڑھائیا دریان بڑھائے تو فرات نو سردار بڑھائیا کتابہ بڑھائیا تو فرات نو سردار بڑھائیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ والی اللہ زیادہ تو زیادہ یہ ہوئے گا اسی صدار صاحب لو آپ ہوگے اگلے سالے نہ آوے اگلی مجلسے نہ آوے کدھے کلے نہ آوے کھارے میرا راضی کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں بات سمتھی پہاڑی فرات سردار بڑھائیا دریان ووج سردار بڑھائیا تور سردار بڑھایا نبی نو سردار بڑھایا اور تنچ سیدانو سردار بڑھایا ولیاں جلی نو سردار بڑھایا شہدان حسین نو سردار بڑھایا سخیاں گھسن نو سردار بڑھایا آسمان بڑھائے تو ستمہ سردار بڑھایا زمینہ بڑھائیاں کربلا نو سردار بڑھایا میں دیکھا کس نے اندر کتنی کربلا ہے کون کتنا بول سکتا ہے زبان نلتا ہی دوبے بولو اگر 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 زمینیں بنائیں تو کربلان سردار بنائیں اور یہ بات میں اپنے کولوں نہیں کٹھی کی تھی بہی نہ جکے کہ سردار ہو سی تو میں اس سارا اگر رکھ دے اے تو انا امام کا فرمان ہے بات تو اگر یہ آ رہی ہے جرے میں ہون کرن لگا اے پچھے بیٹھے ہوئے ازادار بات اگر یہ آ رہی ہے جرے ہون کرن لگا مولا اپنی محفلی فرمایا کہ یہ سب کچھ سردار ہے بندہ سینہ ہی اٹھے اس مولا دے پہ رہے ہتے لے اسécole کہا مولا اللہ جو سرداری بنڈی ہے کوئی میزان بھی تو ہو سی اللہ جو سرداری بنڈی ہے کوئی میزان بھی تو ہو سی کوئی تراغو بھی تو ہو سی جس کے اللہ نے انہا ساریاں چیزاں نوپرکھیا جو پورا آیا اس نے سردار بڑھایا میرے امام نے فرمایا اللہ زی نفس بھیلائے ہیں تو سمعہ از ذات واجب دی جس کے قفضہ قدرت میں جمعہ جا فرصادق دی جان ہے اللہ نے عالمین دیا تمام چیزاتے میرے دادے علی دی ولایت لو رکھے آج جس پہلے علی وعلی اللہ پڑھے آ سردار بڑھا گیا سبحان اللہ سمجھائے تو تائید ہونی چاہیدی ہے میرے سردار جس نے سب تو پہلے بولو سارے بولو آخر کت صدا آئے حیدری آئے کم از کم کم از کم ایک گزارش کرنا کا کم از کم انہت زکری بندے تھے موہ نہیں بٹی ہوئے ہونا چاہیے کالے گھبڑے پایا ہے ہاتھ اچکڑی پایا ہے پہ رجی تلہ آیا ہے پھر بھی آکے چھپ کر کے بیٹھا ہے کسے ہور دے پیر ایسے بے کھا جے دے کسیدی اللہ پڑھ دا ہوئے سالار جی پیر تھے بڑھ دے نہیں تھے فشل کراؤ دے پیر تیار ہو جانا دے پیر دیاں ٹو رہا سبحان اللہ وہ تیرے پیر دے کعبے میں جایا ہے وہ تیرے پیر دے اللہ سلام پڑھ دا ہے ایک بات ہی آدھا گئی ہے امام حسن علیہ السلام دی بندے پوچھے آہا حسن تیرے باپے دی سب تو بٹی فضیلت کیا ہے مولا فرمایا میرے باپے دیا ہے فضیلت تھوڑی ہے وہ میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہوتے تھے اللہ علی کے کان میں سرگوشیاں کارا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا ہڑنی بولیا اللہ کرے مندائیوں میں پیر نو لکھوری آسے ہاتھ کی صدہ مہدہ جنہا ہوئے پیر دے نہ آئے تو انچائے کر دی میں حلالی نہ کر چاہنے تفسیر نور اس اقلائنے تیرے پنجوہ امام بہد ہے اللہ نے اس کے جدا فکر ہے تفسیر نور اس اقلائنے تیرے پنجوہ امام بہد ہے رحمت صاحب ریڈی ہو جو آئے تو سی بھی باہد ہو تفسیر نور اس اقلائنے تیرے پنجوہ امام پہ آدھائے ہمارا ذکر سن کر ہلکا سا مسکرا دینا اور تو سی تھی داد دے رہے ہو سی تھی واوا کر رہے ہو میں تو اس نور اس گل پہ کرتا ہوں جب اچھڑا مسکرا بھی نہیں رہا جس دے موتے سمائلنگ فیلنگز ہی نہیں آ رہی کوئی مولا فرمارین ہمارا ذکر سن کے ہلکا سا مسکرا دیا کرو تمہارا یہ مسکرا دینا پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سوا ہے محسن بھائی ہتھوے خان ہتھوے خان میں علی دے موالی دا ہتھوے خان پیر دنا پیر دنا پیر دنا پیر دنا ایسی طاقت ایسے ولولے نال چاہا پتہ لگے بھئے بندیاں اپنے پیر دنا چاہے قرآن دی قسم ہے تیرے پیر جیے کوئی نہیں بندیاں دے کوڑے پیر نے پیر اتھے تیار ہون دے تیرے بندے پیر دے کسی دے پڑ پڑ نہیں تھا دے اے مسلمان ہتھوے دی کھڑا پیر چھنن لگا سیانے ہوں بڑے اکار پیر نو پتہ لگ جائے نا پیسے ہلا مرید مر گئے اے دنیاوی پیر نو پیر لینڈ کروزر کڑے گا نال ڈالے لائے گا نال گاڈ لائے گا ٹیم تے پہنچ جائے گا غسل آپ دے گا کفہ ناب پوائے گا قبر تے کھلو جائے گا مید قبر اجلہ آئے گا او تو دختے رکھے گا او تو مٹی پائے گا پھر دعا کرے گا پیر دعا کر کے پتران تو پہلے ہٹ کے گھر واگ جائے گا اور قسم ایتن رسول دی رسالت دی پیر او نہ بنا جنہ قبر تاکائے او بنا جنہ قبر دے بیچ بھی یہاں جنہ دے پیر ہے ان قبرہ لے ہاتھ تجھے گھر کے والوں ہی دری بھارا بھارا کم کر کے تھوڑا مایک کھولو پیچھو آواز پکڑے بہتیاں مست بہارا اکھر ہاں جی جلدی اہدیاں تلوارا اکھر کھڑا بہتیاں دیوارا اکھر انجلہ رہے پہتری سوا خر بنا رہے اہدیاں مولا فرمایا جس جس نے اہت ٹھیک ہے مولا فرمایا کہ جس جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ سردار بنتا گیا بات میں چھوڑی نہیں میں تو ہوتھا ہی کھڑا میرے سردار ملزا صاحب بات ہوتھا ہی کھڑی ہے جس جس نے قبول کیا شہداد بھائی ہماری ولایت کو علی علی اللہ پڑھدا گیا وہ سردار بڑھدا گیا مولا فرمایا ان میں کوئی سردار نہیں ہے ان میں کوئی سردار نہیں ہے مولا فرمایا جڑی انہ تھی ولایت آئی پھر مولا او دسوں کی دے گئی مولا فرمایا اللہ نے حیوانات پہ بھی میرے دادا علی کی ولایت کو پھیجا بس ان کے درمیان ایک لکیر لگ گئی جس نے علی کو قبول کیا وہ حلال ہو گیا جس نے انکار کیا حرام ہو گیا آہاں 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 اے ہاتھ نہ جفتے والی دے روزے نہ لگے جڑے بدن ہو رہا ہے ملکہ مولا حیدری جس نے قبول کیا وہ حلال جانور ہے اور جس نے انکار کیا انہوں سے کی دے جائی ہے امام جی آخ دیتا ہے جڑا علی انہوں چھوڑ دے وے وہ حرام جانور ہے جڑا علی انہوں چھوڑ کرے وہ حرام جانور ہے یہ کی دے جائیے کی کریئے کیڑے پاسے جائیے کربلا سب سے مقدم ہے کربلا سب سے افضل ہے کربلا سب سے عالی ہے کربلا سب سے عرفہ ہے سوچنا کہ جو دو توالے سامنے ذکر کربلا آئے اکھ نہ مون دیئے دل کردے میں جاواں کیوں اولا فرمایا کہ جب مومن خلق ہوتا ہے تو اس کی خلقت کی مٹی میں ہم کربلا کی مٹی شامل کرتے ہیں مٹی مٹی کو کھیجتی ہے بندی دا دل کھیجتا ہے میں کربلا جاؤں حسینہ اپنی مٹی دے ایک ذرے جو طاقت رکھی ہو یہ جڑی ہزار ہاں گناہ گارنو مکشوا سکتے ہیں حسین دی مٹی دے ایک ذرے بھئی اتنی بڑی خاک شفاعت سجدہ کر لیندے ہو اتنی بڑی خاک شفاعت چودہ سو سال ہو گئے ان واقعہ کربلا آنو چودہ سو سال جڑے بندہ جیندہ بیٹھا ہے مجلس جج میری حسنال گل لے چودہ سو سال ہوئے ان واقعہ کربلا آنو اور اس مٹی تے لہو امام دے لڑنو سمجھنا میرے فضائل لیس جملے نو آخر حسین اپنے الوی فاطمی لہو نال کربلا دی مٹی اچھ کوئی تے طاقت بھریے کہ مٹی ٹردی 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 تیرے مسلط یقی آگئی ہے اتنی ٹری کربلا دی مٹی کہ تیرے مسلط یقی آگئی ہے مسلط یقی آگئی تو سجدے دی زامن اور صرف مسلط اگھنے رہی تیری کبرج بھی گئی ہے کبرج گئی تو کبردی رات دی زامن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وآلہ علی وآلہ بھٹی ہیں بولے تعمیہ کے نہ بولے تعمیہ کے اچھے ماں امام پہ آگئے جس موردے کے پاس یہ خواہ کے شفاہ ہوتی ہے اللہ فرشتہ بڑھایا ہی نہیں جب اس سے پوچھے تو کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا لائیا ہے ہاتھ کربلا والے ہاتھ کربلا والے اما حسین دی جس ہاتھ خیرات رکھے دی رب الالہ ہو رہا ہے کون ہے وہاں سے آیا ہے کیا لائیا ہے کسے فلسٹیٹس نہیں جرد اس مٹی والے تو کچھ ہے اس مٹی والے تو مٹی کھانا حرام ہے مذہب اہلِ بیعتج مٹی کھانا اتنی سخت حدیث ہے رسول اللہ دی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقلِ ناقائے نامدار فرمارن کہ جس نے مٹی کھائی اور توبہ نہ کی اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے پوچھیا گیا کیوں یا رسول اللہ اتنی سختی اس مٹی کھان دی وجہ تو رسول فرمایا کیونکہ مٹی سے آدم بنا ہے تو مٹی کھانا ایسے گا کہ اپنے باپ کا گوشت کھانا اے جیڑے بندے میرے اس فرمان دے نال نال چلے میں اوہ نہیں بولنگے میں شکایت نجف دے شاگ کرسا تیرے پوتر دی جاگیر دی عزت جملے تے بندہ کیوں نہیں بولیا واک بردہ بابا تیری عزت تمہیں دارین قربان کرا نانا پہ آدھائے جس نے مٹی کھائی اور توبہ نہ کی اس کا جنازہ پڑھنا حرام تو چھوہ امام پہ آدھائے جس نے مرنے سے پہلے کربلا کی مٹی چکلی جہنم کی آگ حرام مرن کو پہلے جس کربلا دی مٹی اسرار چکلی سبلو حیدری جہنم دی اگ حرام جاگیر کربلا دی ایٹی ساری ہے بندہ وچ سات کروڑ سر جاگیر اتنے ساری بندہ وچ سات کروڑ اور سات کروڑ تے ہوئے جڑا انسانی آنکھ نوں جو کیمرے کی آنکھ میں آ رہا ہے اور جو نظر ہی نہیں آتے نہیں نا 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 پچھلے پچھلے سردار نہیں سمجھے میں نے بنا رہا ہوں ایک منٹھڑے دو مولا نا ایک اتھے مولا ہے ایک اتھے مولا ہے او بھی مولا اے بھی مولا وہ عرش مولا یہ کربلائے مولا وہ نور کا مولا ہے یعنی وہ نور ہو کے نور ہے یہ مٹی ہو کے نور ہے یہ نور ہو کے نور ہے یہ مٹی ہو کے نور ہے قسم میں میں نے پیدا کرنا لے دی یہ وہاں اسے چومنے نہیں جاتے وہ یہاں اسے چومنے ہیں سبحان اللہ فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے تو وہ بھی تھے یہاں دن اور تو سے خوش نصیب ہو جڑی دس دس دفعہ وی بی دفعہ تری دری دفعہ زواری کر لیں دی حسین دی اللہ دے اتنے ملائکہ نے اتنی ایک مخلوق ہے آسمانی تو انہا چھوہ بادشاہ پہ آدھا ہے جو ایک بار کربلا آ جائے پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتے زواری ہے امام حسین علیہ السلام کوئی تھوڑی چیز ہے جڑی اصدار کر لیں دا ہے اپنے اہل و ایال نو نال لکے چھوہ بادشاہ پہ آدھا ہے جو کربلا دی حدود اچ قدم رکھو تھکیا ہوئے ہوئے نال بچی ہوئے نہل ہوئے آل ہوئے سفر ہوئے سامان ہوئے باجنہ پہا کر قدم جوڑ جوڑ کے رکھیا کر جوڑ جوڑ کے مولد پوچھئے کہ جوڑ جوڑ کے کیوں فرمایا قدم مومن ایک رکھتا ہے حسین اس کے نام اعمال میں چوبیس ہزار حج مقبولہ نکھتا نا نا ایک منٹ کرو میں سمجھا ہوں گلت داد علی نہیں سمجھاؤں علی ہے کتنے حج حسین دن دا ہے چوڑی ہزار کتنے چوڑی ہزار جس بندے ساری زندگی سعودیہ گزاری ہے مکہ یا مدینہ اس تو پوچھو تو کتنے حج کی تنگی پاکسی وی حج پنجی حج تری حج انہ تری حجہ میں چون پوچھیا ہے بھئیو حج دس جدہ تن یقین ہوا بھئیو اس قبول کر لیا ایک حج بھی نہیں دا سردہ وہ حسین تری کریمی بندے تری کرن دیکھ دا یقین نہیں قبول حسین پہلے کرواتا ہے لکھتا حسین چوڑی ہزار حج مقبولہ ایک کے قدم تے زوار دے عمال نامج لکھے جا رہے حسین علیہ السلام دیتے ہیں اور ذرینا لگے بوسیٰ علیہ السلام علیہ قیعہ عبداللہ پچھلے گناہ معاف انجھ سمجھے جو میں مادی جھولی جھون باہر آئے پچھلے گناہ معاف معصوم بنا دیتا حسین علیہ ابن علیہ قریم ہے حسین بندہ کسے دبو ہے تو ایک وری کھاوے تو انہوں ساری زندگی آکنہ پہندا ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی بڑا شکریہ بڑی مہربانی کربلا نگری وکری ہے اتھے کھوان علادہ ہے بڑا شکریہ تم اہمان بڑھ گیا ہے میرے میرے دسترخان تو تم کھا لیا ہے تیرا بڑا شکریہ اتھے کھا لیا ہے اتھے کھا لیا ہے اتھے کھا لیا ہے ایک ازادار زوار اتھے میں تھک گیا میں تھک گیا اس لئے میں سجھے کھوے کو نظر نہیں آیا کافلہ بھی کوئی نہیں پرانی بات کر رہے ہیں اتھے سامنے ایک دکان بند پہیوں دیا ہے اس میرے کوئی سامن بیکھیا اس دکان بند پہ چھے مو دوں سکتا زوارے اس لئے کہا جیہا زوار اس لئے میرا ہاتھ پکڑیا پرلی کے لیے جو بندہ فجدہ ہویا اس لئے میرا کھبا ہاتھ پکڑ لیا ایک سجھا ایک کھبا ایک آخر ہے تو میرے نال جان رہا ہے دوچھے آخر ہے تو میرے نال جان رہا ہے اتھے قریب آئی انہیں تقرار ہوئے جس بات چاہ کے ہاتھ پکڑی آئی اس انہوں سیڑتے لائے گیا انہوں کوئی آپس ہی جگل کی تھی تجڑ دکانہ لائی نا جس میرا سجاد پکڑی آئی اس لئے کہا جا ادھے نال چلا جا زوارہ دے میں پریشان ہو گیا انہیں دیندہ ہی نا ہے تو مہمان انہوں تو انہوں دے چھوڑے اس لئے کہا میں کجرسہ پہلے ادھے جوان پتر قتل کر چھوڑے آئی اس پاسی ہو کہ میں ناکیا ہے حسین دا مہمان مہن دے میں اکبردہ صدقہ قتل معاف کرتے اللہ نصیب کرے تو ان زواری جوڑے گئے ہو مولا پھر لے جائے جوڑے نہیں گئے مولا تو ان بھی لے جائے وسدیان سید جلے وسدیان اینا تو سونا کوئی نئی وسدہ اینا تو سونا کوئی نئی وسدہ جدہ مدینہ علیہ وسدہ اٹھاوی رجب دیر آتے کنہ تو دورہ صحابی رسول اللہ این تڑپ دا پہا بار بار اتنا دور ہے انہوں بدل دی گراج نہیں سنیندی بدل گراج ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگ دا بے کیا ہویا اپنی بی بی دا آتناب کیا دا ہے اے بی بی کاؤں نے جڑی مجھے مہن پر کر دی ہے اسے کہتے ہیں انہوں نے سنی رہا ہے انہوں نے کہاں میں سنن دا پہا کوئی بی بی پہ یاد دی ہے مسلمانوں میرے یہاں دنیا دا کر رہا ہے جو رہا ہے اے جملہ میرا نے ایک سوال چھوڑ گیا سید سمجھنا اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس موجود ہے پہ اس گلنے سنجھے اس وستک کر رہا کہ چار خلفان مسلمانہ دے جو رسول پتر مدینہ چھوڑیا چاروں دنیا تو جا چکیا مگر اولاد چاروں دی ہائی ایتے پھر سید روکے آدھائی اشیہ سنیاؤں بس گلد جواب دیو جی اولاد چاروں دی ہائی دین پہ اکھی بڑیئے باقی تروں آدھے پتر ستے کیوں رہے نے حلی دیاں دیاں رو دیاں ٹوڑ کیوں پھئی آئی آنی چاہیتے ہیں آئی آنی چاہیتے ہیں آئی آنی چاہیتے ہیں کسے گھنے چاہیتے ہیں علی دیاں دیاں انہیں دل پتر ستے کیوں رہے دی علی دیاں دیاں رو دیاں ٹوڑ کیوں پھئی دربار تو واپسی تھے حسین سب تو پہلے جنہوں ملے عبداللہ ابن جعفر تیار رئیس تجار سردار عرب غریب نہیں جعفر تیار عبداللہ فرمائے مولا کیا اراد ہے حسین فرمائے وطن چھوڑنا ادھے ایتھے باو نمس نتے امام ہیں میں ایتھے مجی تے بانا فی حسین نجحات نب کیا ادھے نہیں عبداللہ مجی تے نبی ایتھے میرے سامنے بی کون کون ویسی یا نال مولا یہ تے دس حسین فرمائے میرے نال میرا سجاد ویسی میرے نال میرا عباس ویسی میرے نال میرا جعفر جائے گا میرے نال میرا عبداللہ جائے گا میرے نال آون بن علی جائے گا میرے نال اکبر بن علی جائے گا اچھا مولا ہور مولا فرمائے میرے نال میرا اکبر جائے گا اچھا ہور مولا فرمائے میرے نال میرا اصبر بھی جائے گا تیری ہائے نکلی ہے عبداللہ تو مسئلہ چھوٹ گئی ہے عبداللہ دے ہیں مولا اے سولہ ستارہ دن دا بچہ عراق دی گرمی لودہ سفر کمیں کرسی او بھی مادے بغیر حسین حتنق کے بہا کے بیادن میں قدوہ خیبہ علیدی نون آگ نہیں جانا اور گالماتمی نالے فرمایا نون علیدی تے گھروں باہر عبداللہ اے گل کی تی دے حسین آگیا جگر تے حترک پہ منظر پہ کھاما عبداللہ اے تے حترکیا حسین دو انگلی دراز کی دیا جگر تے سٹھ لگی عبداللہ دے اے مولا اکھا تو ہٹا لائے انگلیا لیتا قریب مر جائے گا کے ڈٹھائی فرمایا شام دا بہدار اون دی مادے والا ہر موڑ دے پہ یادیا چادر دے ہو میں ہو آج دی مادا جنازہ حدراک نے اٹھیا اکھلیا بائی کر کے رومان علیہ دادہ اے تیرے چھے میں امام دی سنت ہے امام انگل روم دیا بائی خلار کے رومنا گریے کرنا کوکا نل رومنا اے تیرے چھے میں امام دی سنت ہے اور امام کتنے گرون دے ہو سن اپنے مظلوم دا دن ہو امام کتنے گرون دا ہو سن امام کتنے گرون دا ہو اندازہ اللہ ہو کہ مدینہ دے مندر رابی انہیں اس روایت دے ہو آج دن بے قدے بی چند اسمان تے نہیں ویکھے محرم دا چند آسمان تے کدے نہیں بیکھیا پھر بنے ہیں پوچھے تو ان کی میں پتہ لگ دا ہی محرم چڑ گیا آج دے وہ دو محرم چڑ دا ہی جاں فردے کرو مین بات ہوئے دے جو دا مدینہ لے رو دے انسان پاکو جان دا ہی گریب نے مجڑن دا موسم آگے مرحبا 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 کسے گم میں چھائے نہ آئے بھلاو کسے گم میں چھائے نہ آئے چوراسی بچہ آئی جس گھر ایک بچہ ہوئے اس گھر دی رونک کتنی ہوں دیر تیازہ دارو جس گھر چوراسی بچہ ہے تو میرا تیرے یہ سوال پورے مجڑن آگے بھلا چوراسی بچوں ہو تیناسی بچہ چلا جائے ایک کلہ رہ جائے جیڑا رہ جائے وہ بطر نہ ہوئے وہ دی ہوئے تیو تندرست نہ ہوئے وہ بیمار ہوئے کوئی جو قویلے ٹورے اس بٹیاں لے دے اس چک کے چھو کوئی ٹورے قدی نہیں ٹورن دے ہوگے باہم زادہ باہم مذہب دا عیسائی کیوں نہیں 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 یہ ویلہ نہیں تیرے ٹورن ایتھے میں گروہ کے تو انہیں کشارہ کرنا ہے غریبہ دیا لاشا ترہ دن پہیا رہیا نا کربلا تیر لاشا خراب کیوں نہیں ہویا گوش دا ٹکڑا سٹو دے نظر ہی نہیں آن دا ترہ دن جو حسین دی لاش پہی رہی شہدادہ خون پہیا رہیا کیوں دو وجوہات رہے پہلی وجہ یتاہرہ کم تدھیرہ دوسری وجہ اب الحارس وہ شیر جڑا حسین پالے ہو جائے گوڑے دونن لگے نا سکینہ سر دمارہ کیا اب الحارس محضور دے ہیں حسین نو اکھو ازاد کروے میں اے نکے دے حسین نو رسول پاک چایا اے چاہ کے رسول فرمایا حسین جی نانا اے نانا جے کوئی آکھے گل منوگے تے حسین اتھو نانے دیداری چونگیا دے نانا بول تیری گل پچھے تمہیں زینب دیچادر قربان کی تیری گل پچھے تمہیں دییا جنگلے روڑا دیا وہ میرا نبی ہیں تو سہدار نانا بول نانا حسین فرمایا بولو تے نبی فرمایا چھوٹا جو بادشاہ حسین جو لیے زنانے دی نبی فرمایا اے بیٹا شیر جڑا اگر انہوں ازاد کر دیئے تے حسین آکھے نانا کسے نات آتے کچھ نہیں پھر کیوں کر دیئے اے تے نبی فرمایا نہیں میں نہیں آدھا اے مدینہ دے بندے اے دن بے شیر نہیں ہونا چاہیدھا تے حسین اے نانے دی جھولی چوٹھے قلعہ نہیں آئے کرے گا تے کون کرے گا سامنے آکے دے ہاتھ جوڑ کے دے نانا اے نا تو قصور تے پچھو شیر دا اے تو نبی دے اتھرو لڑ پہ تے نبی فرمایا نہ آپ رو نہ من روا انہ مدینہ چھڑانا ہو گئے تے قصور نہیں دس رہا اے پھر نہیں ہوئے دے بے غریب دیا بھیڑا 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 اے نہیں ہوئے دے بے غریب دیا دیا بھیڑا بھیڑا اے حق دے دنے چھوڑ دے مدینہ تے چھوڑ دیں گا حسین فرمایا وعدہ ہویا میں قل فجر دے بعد چھوڑ دے سوڑ میں جتھے جتھے اگلی سطر پڑی ہے امو کی ازادارہ سنی اے ذرا فطرت دے نزدی کے بعد رمز دے رون علیہ ازادار دے سرچانا نبی فرمایا حسین ہنے نہ کریے کال بھی تا کرنے ہی حج بھی کرنے ہی پھر ہونے سے کر دے ہیں اے تھے بھج کے نانے دے گلے زمین پاکیا دے نانا دے لہ گیا ایوان کئی آکسی حسین کیڑے میڑے گھر ہوگے دے آئے گاں نا پتا بگے تیرا نقصان ہویا جڑا سیاہ لباس جے ہو نیتے آئے آنی چاہی دیئے نا پورے مجنہ چلا گا جڑا شیر قویلہ گھروں نہیں کردہ مسلمانہ عدی راتی یوسف حسین تو مدینہ چھڑے بہن آئی براد چہر دی آشک بہن چاندی آئی براد گھوڑا میرے نال نال رہے میں ماں ملدہ پردہ ہٹامہ دے براد چہرہ بیکھا مگر جڑے میلے حسین تھوڑا دے پچھے رہے حسین فرما رہے ہیں مدینہ تو نکل دے تک اگلی منزل آن تک حسین پچھے رہے ہیں بہن دے یار اب آس میرے بیرانوں بلو جی بھین میں آگیا فرمایا دھی یاد آئی فرمایا یاد پہ بڑی آئی میں لگی جاؤں سکینہ لے کے شام میں بچا لہا شام دی انگلیاں چنانے دا کلوان حسین آدم جو میں سجدہ نہ دے ہاں تامی دین نہیں بچدا تیری چادر نہ لے تامی دین نہیں بچدا میں رک دا تام مت کوئی مدینہ اللہ دھاوے حسین آج نہ جا پیرے نال دین نہیں بلو بلو کسے گم بچا آج آدار اور چلو دو چار گلہ میں مسائب دیا اور کرنا چاہ رہے ہیں جڑی جناب سغرہ دی پاک امہ ہیں اس بی بی دنائے حضرت امہ اسحاق اور اے بی بی اس علیہ سین سغرہ بہت چھوٹے آپ جہ جنہ دنیا تو ٹوڑ گئے ہیں سان پچھ بن جا یا چھ بن جا ہجری ہے چھو علیہ سغر دی امہ نالک دویا حسین حلق دی شہزادی نال میری سین دی ڈولیا رکی ساداد دے بیڑے دے باہر نو امران دی لتھی بطول دی چوکھٹے رکھا متھا رکھے میری سین دے گل کیتی جڑی ازادار دے دل چوہائی کٹے گی علیہ سغر دی امہ پہ یادی سین بطول دا سڑے ہویا دروازہ میں کوئی نومن کے نہیں آئی میں سویڑے دی کنیز نہیں کیا اندر آئی تے ملکہ زنجبار نکیتہ استقبال حبش دی ملکہ ساداد دی کنیز تلی آئی فزہ جدو علی بادشاہ دی نودہ پہلا قدم بھیڑے چایا میری سین جناب فزہ انوکھیا فزہ بھی بڑی وفا کیتی ہے آئے بڑی وفا کوئی سید کوئی غیر سید فزہ دی کبرتے ٹر کے پیدل ننگے سر ننگے پیر شام جائے کہ لے علیہ ادھار نہیں لانگا فزہ او بی بی جڑی مان علوی دربار گئی جائیں گے یہ دین علوی دربار گئی جائیں گے یہ تو کلی نظر آئی فزہ تے جناب ربابہ کیا جس بادشاہنا المراق دویا وہ دیا بھیڑنا کوئی نہیں فرمایا بھیڑنا ہے انجد کچھ انگیاں ترائے بھیڑنا رباب فرمایا کہ اگر کوئی حکم اے استقبال واسطے دروازے تہیہا جا گیا فزہ موہ کے ہاتھ لے کے پیادی ہیں اچھا نہ گو نجے جٹا نہیں ہے اوہ نہیں ہاں پر دے دا اوہ نہیں ہاں دیا جٹے نہیں ہیں اپنے حجرے تو ماہر جناب فزہ دی کانڈ پچھے علیہ اصغردی اممہ جناب فزہ کے کانڈ پچھے ایک بچی نظر آئی جڑی چوکھر دا سہارا لائے کے کھڑی ہے انجناب رباب نے آکھیا بچی کہاں فرمایا حسائم زیدہی ہے ام اصحاب حرم اچوں ماں مر گئی ہے ماں تو بعد بیمار رہ دیئے سردار نہ بلاؤ علیہ اکبرد بابا آگئے اور تاریخ سننہ لے سردار آیا جیہا سردار نے بلائی آئی کیوں اے جڑی بچی ہے تو بھی دیئے حسین فرمای نے دیئے تے پیاری میں نبوں میں اے میرے ویڑی سٹورے میں ننجھ لگتا ہے میری ماں زہرہ پہی یہ دی شکل میری ماں نہ لگتا ہے مولا میں یہ دی کفالت کرا حسین فرمای نے رباب بھار روکھا ہے بھار روکھا ہے سردار فرمای مولا وعدہ کرنیا زندگی اجملون نہ دے سکتا ہے بھامیں آپ خطہ میں تری ماں دی کمر تحت رکھو ایسا انس فضل برا پائے گیا ماں دھیدہ بھئی سین سغرا ایک پل بھی جناب رباب تو بغیر نن رہ سکتا ہے انجھ پالے ادھو ماں بھل گئی گزرِ اصاز اللہ حسین نو بھی دیتے جدنہ حسین با کیا سکینہ اس دید بارے چمام فرما رہے ہیں کہ میں سکینہ تو میری یو دھی ہیں جنہوں میں نمازِ شب بے چلا کلو وعدہ رہا ایک دھی ہوگئے جنہی میرے سینے دی تسکین ہوگئے لفظ لفظ سنو دے امدومین دے لیڑے آما ہون او ماں دھی اللہ پیار تے بڑی چھوٹی بھین جب انتکل ہو گیا اے جدو میری سین گزرنا تے بھین نو چاہی رکھنا ایک دن بڑا بخار دہ زور آئی تے جناب سغرا سین سکینہ چاہی ہوئے آئی تے بڑی اوکھی آئی سین اسے لے تے اتھو پہی سین رباب دی نظر تے دین و چاہی تے آکیا میری برشدزادی اے آپ درنا سکھ لے گئے انہوں درنا نہ سکھا اے تم سردار دی دی ہے اے تیری کنیز دی دی ہے فرمایا نہیں امم میری بھین ہے اے جی دین و بکھر لے گئے تے فرمایا سکینہ اج میں سمجھا رہیا وہ بادشاہ جی دی ہے تُو کنیز دی دی ہے انہوں تکلیف نہ دیا کر سکینہ فرمایا امم میری بھین جو ہوئی جو تے میری سینڈ اتھے راز کھولے اب بیٹا آئیا سمجھانا چاہ دیا بھئیو تیری سکی بھین نہیں وہ بادشاہ جا دیئے سن لیا سینڈ صبرانے رو کے پایا دیا بابا میں میری ماں بلا حسین فرمایا اج میں پتہ لگ گئی تو حوصلہ کارا آ دیئے نہیں بابا میں میری ماں بلا ایک کچھی دے قدیم ذاکرہ دا جملہ ہے انہیں ماتم دی صدا آ جائے گی حسین اچھے نائے میری انگلیاں دے درمیان بیک کو سردہ کنارہ ام میں اسحاق دیوال کھولے ہوئے ہیں جو دھی نو پہ یادی آئی آج اوکھے سوکھے صبر کرے ہیں منگیاں اوصلے جو چالی دروازے نے جندرہ نگدہ پہ آ دیا پھر آکھے ہیں بابا میں ہون کو جنہی مند دی مرحبا 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 کرلا کنہوں نے ازادار کوڑا بہڑا آباد رائے کسے گم میں تھائے نہ آئے اما حسین دی کسے گم میں تھائے نہ روابے او نو رجب نو نو رجب حسین نو اللہ پتر دیتا آخری سوار حسین دے صفینے دا دنیا تے آیا حسین صفینہ ٹوڑ لیا بیڑی پتن تو چھوٹ گئی ستاوی حسین سمان بدھے کوئی آ دن ستاوی کوئی آ دن اٹھاوی ستاوی اور اٹھاوی ایک دن دا فرق ہے چووی گھنٹے دا چووی گھنٹے جو حسین کردہ کے رہے ہیں جو اتنا وقت لگ گیا ہے میری شیعہ نالگلے وقت تاں لگیا ہے انہ چووی گھنٹے ہیں جو دینوں لہیندہ رہے آئے بھائینوں جنہیندہ سارے ہاں دی ہائے نہیں آئی مرحوا کسے گم میں جھائے نہ آئے لکھ مری آخر کا خطہ دار مصروف عبادت نے دو وین کردہ بھی چھوڑے دے سینڈ تو پننے ہوئے کسے گم میں تیری ہائے نہ آئے ازادار ہون وڈی کرسی حضرت عباس نے اپنی حویلی دے دروازے تے پا دیتی اکبر دا بابا اس تو بہ گیا سجے پاس اکبر خبے پاس قاسم پلواراں بین ایام میرا اللہ گوائے غازی محملہ یاں دیان محملہ تو پہلے آئے اٹھ سمانہ لیں انہیں تے برطن رکھے گئے اٹھ اٹھا کے پاسے بٹھائے گئے پھر مزید اٹھائے انہیں تے خیمے رکھے گئے او پاسے ہوئے پھر مزید اٹھائے انہیں تے بستر رکھے گئے پھر ونجا نائی اڑھائی سمانہ ملتے حسین دے گھروں حسین دیاں دیاں بینہ دا اٹھے ستر تے او اٹھائی جس تے اکبر دی جانج دا سمانہ چل مہین کے لئے علیہ تیرے مزاج دی ستر آکا پچھ ونجا اٹھا تے حسین دی دی دا دا آجائی پانجو اٹھباسی کرے تا غازیہ کیا مولائی نہ پنجا اٹھا تا کیے کرا حسین فرمایا چاپی چاہو کمرہ کھول میری دی دا ہور دا جراب جدا لٹھ پوڑے تے پتہ لگے غریب دی 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 نائی جنت دے مالک دی دی آئی دلاج لٹڑکار شامی ناؤ لا خدیفہ مرحبا 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 دلاج لٹھ پوڑے تے ناؤ گھنٹے ناؤ لکھنوں چھے گھنٹہ لگ جائے اس نواب نے حسین آئی سچ اٹھا تے کمرہ دا آجائی انہوں نے حسین اٹھائی انہوں نے محمل محملان دی کے ترتیب آئی حضرت عباس کو لائی فیرس اینج محمل بلاندے آن غازی دا بھرا کیڑا حضرت جعفر بن علی سکا بھرا حضرت عباس دا اینج محمل باندہ آئی تے میرے مولا اینج نا چاندے آن بی بی آوے او باوے اٹھوں پھر میری سائن نکل دی آئی جس بی بی دنا ہوندہ آئی اگر پتر ہوئے تو پتر سنبھال کے اگر دھی ہوئے تو دھی سنبھال کے ایک ماتم بھی ست رکھا کوئی ایک پتر کوئی دو پتر کوئی ایک دھی کوئی دیو دھی اسل مدینہ ہلے آئے جدو غازی دیو ہے چھے پتران دے ہاں پھرا چھے پتر کے دو دھییاں نائنب دے پیرے ہاتھلا کیا دیا تیرا گلمہ باج جائے میرے پتران دے خیر ہے مرحبا مرحبا کسے گم میں دھائینا ہے سندہ سندہ دادہ چھے پتر کے دو دھییاں میری سینڈ بہنگی دو بی بیاں رہ گئی ہیں بھر احمد دو بی بیاں دو بی بیاں محسن بیرا دو بی بیاں ایک علیہ صدر دی اممہ ایک اون دی اممہ کیونکہ اون دی اممہ اجازت لون گئی ہوئی آئی دو بیٹیاں رہ گئی ہیں غازی فیرس تے چنا پڑیا علیہ صدر دی اممہ اممہ ملتا یا رہے تیرے پتر دا جھولا رکھ چھوڑے ہیں آجا بہجا ہن حسین بیڑے دو بیک رہے غازی بیک رہے غازی نہیں آئی فرمایا نہیں آئی پھر پکار علیہ صدر دی اممہ تسی رہ گئے ہو محمل تیارے پھر بیرامہ اجل دی پردے دار نو لینڈ جانا ہے علیہ صدر دی اممہ آجا ہو کوئی بھی نہیں آیا حسین فرمایا فیرست میندے تجاویت بڑھے آکے اونو حضرت عباس گئے جیڑا بہادر آئی غازی کے لئے پاک کھلی ہوئی پٹ دا غازی واپس آیا آدھے مولا یہ نوکر تو بھار نہ چوا آپ جا کے ویک دوسہ بے رہے میری مات میں نال جل لے حسین ویکھے آتے رباب ایتھے پتر جایا ہویا ہے ایتھے دھی کھلاری ہوئی ہے ایک ہاتھ رباب اپنے تالیس پایا ہویا ہے میری سائنس دالہ بند کرنے لگ دیا یا ویڑے تو صغرا دیئے میرا لاشالہ یدیم کوئی نہ ہو میرا لیا یا میری سکی ماں ہویا یا میرے باب نوا کھیا آپڑیاں بینہ نال لینی اتمر دی بین بطر دے نہ چھوڑ بینہ آنا چاہیدہ ہے آخر تک زیادہ شرمانہ نہیں ہائے کر لیں گا زیادہ رب جانے اگلے سال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے حسین نے منظر رٹھا حسین فرمین سابر حسین ایتھے حسین اکھا صاف کی تیا حسین اکھا صاف کر کے بے آدم میں چھوڑ گیا ہے بڑی ساری گل وقت دیر سارا ہو گیا ہے حسین اکھا صاف کر کے بے آدم میں آپ حسین آ میں کم کر دا حسین دھی کو لو تر دے تر دے تر دے انہیں میری سین بیٹھی آئی فیڑے دے آدھے سامنے پی آئی سیر دی چادر اتے پی ہوئی آئی چالی جا گھردیاں چابیاں انج میری سین سامنے بچھا کے رو رہی ہے انچابی چاوے آکھے میرے چاچے عباس دے گھردی اے چاچے مسلم دے گھردی اے برا اکبر دے گھردی اے میری وڈی بھٹی دے گھردی اے لاہور دی ملکہ دے گھردی تُسی تاولنا ہے جدو دھی مر جانا ہے اے دھیا لے ہو یار میری سین انج رو رہی ہے بابا جو کولوں گز ریا تے حسین دی دی سر جھکا لیا انج متھے تے حسین دی دی ہاتھ رکھ لے تے حسین دی دی فرمایا اکبر دے بابا اکبری سوچ لو میں تے تُسی جاؤ تے دھی مار جائے کوئی تا بیٹھا اسی نہ دھی آلا یار تم مجلس کے آوے تے ساتھ سال دی دھی کلی نہیں چڑھیں دا حسین وطن چھوڑے آئے دھی کلی چھوڑے چھوڑے اور میں تیری حیط حسین تردہ تردہ اٹھے آئی یہ تھے سائن رباب تالے ساتھ پایا حسین فرمایا رباب تالہ بھی مہلانا اسگر سبھال چابی بھی میں دے ساں تُو دھی سبھال مگر جدوں میں اشارہ کرا تُو انج گزرنا بھئی تیریاں قدمہ تے میری دھی دی نظر نا پوے میری دھی مر نہ جائے اینج میرے بادشاہ نے اینج تالہ لائیا پتر دمون چومیا اینج میری سائن رباب نے ہاتھ رکھ چابی حسین گھار دی چائی اینج چابی چاہ کے حسین دی سامنے آئے ایتھے سگرہ ایتھے حسین سامنے چابیاں حسین پہلی وری آکھ سگرہ میری سین آکھ بولو اکبر دبابا سیدہ دے سگرہ بول اسمر دبابا حسین فرمایا ترتیب نال نا چاہ رہی بہن بہن دے یقینا اپنا بھی چاہ سی بری سون دی سگرہ پہ بری سین فرمایا بول کبرا دبابا حسین فرمایا بری لادلی دی سگرہ بھی بیا دی رکھ کجھ نہیں لگ دا بھی بیا دی جن نا دا لگ دا تیرے نال پوئی ہوئے دیا میرا لگ دا ہوئے آمن اکبر دی برات نال لئی گی ہوئے بابا تو ٹور ونجنا ہے دی مار ونجنا ہے جن سار دخل بند مہتم نہ کرے حسین فرمایا کتنیا چابیوں تمہیں رکھ میں کوئی جند لہا اڑھ میں کو تیرے بعد نہ گھر نہ دے تالے کھول رہ حسین دی دے سامنے چابی رکھان کان جھو گیا ہے کلے آل آر رون یا پین آل تھوڑا جس دائے سغراد یا تو چاہ جن حسین نظر آئی حسین فرمایا رباب میری سین بار کھول گیا دی سغر دی امم آ بنا مل دی من و سغر ملا مرحبا 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 جن کوچھ نہیں لگ دا حسین دا حسین بلکل ماں تم نکرے جن کوچھ نہیں لگ دا حسین دا حائے نکرے میرا اللہ کا رائعہ عزد دا سغر دی مائند آئیے جو جھ گھر یا سر پانی آ دا خلا دی میرا لگ آئے مری سوینا پڑے براغ نوش آئے ستا رہ دیا دا بچہ مری سن ہاں نہ لا آئے بہلا وین کر کیا دی جیر وین نی بن جن دے میں تن جوان کر سا تیری مجلہ پیزی میں تن سہر پیزا اکبر میں برات نال نہیں لائے کے جا رہا میں حسر تیر نال پوری کر سا میرا اللہ گواہ میری مہدمی نال کر لے کی لیا لیا صغر وین کی تے حسین ہاتھ کر دائے اصغر نہیں آنا ماہ ہاتھ بچھیں دی اصغر نہیں آنا حسین بابا زبردستی نہیں دینا پیار نال لائے جاؤ حسین اصغر دی پھر سگر دی حسین اصغر دی کان نال بولا یا کوئی گل حسین کی دی میرے بادشاہ نکن کے ہاتھ متھ دے رکھ لائے سیدہ نے صور را حویلی جانے تو جانے میری مجبوری مان گئی آدھی بابا آخ یا کیا اصغر حسین آدھ اتنا خو جا بھائی کہیں جھل لائے تیر سر مادم ویچ گربل دیکھ سو جتو پانی مگڑا مرحبا 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 اخلیا بائیں کھائی کرو مڑا لی آدار تیرا بہر آدھ لائے تریک سرم جھائی نائے مہرم کوجی دنہ تھا مہمان زہر آدھ غریب بچڑا میں پڑھنا چاہ رہے ہاں میں ایک وین کرنا چاہ رہے میرا اللہ گوا ازاد آلہ دور گئے مات تو ترکل رہ گئے پیوجد حسین تھی سر تے ہاتھ رکی آئے حسین فرما یا صغرہ میرا آخری سلام تیری ہائے لکھ لیا زدارہ میری سویڑ آزی بابا اگر جاری آئے تو دیدی مسیح یاد رکھے چار سجن میرے جناز تے نب آئے حسین فرما یا کون کون آدھی پہلا او نا 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 دوسرا او نا 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 تیسری موسیقی 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 سجن موسیقی سجن سجن دادا آنکھے چار نی سجن 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 آدھی ناراض نا ہوئے چوتھا دو ویدہ ہوئے موسیقی میں نہیں ولنا بیچو کار بل دے میری لاش تے گھوڑے بھلڑے تینوں گار سمجھے سنے بھلڑا حسنہ بھلڑا حسنہ کسے کا مجھائی نہ آئے میں لخوری آخر ہم چھوڑے تر ستر میں جہوڑ پڑھنی ہے اللہ گواہ رباب محمل تبائے گے نال پتر بہار چھوڑیا ہون حسین پاک لائیے ہون حسین گربان چاک کی تئے حسین فرمایا عباس زرہ مدینہ بھی گلیت گھوڑے تے چاڑے اچھے آواز نالا آل حجاب آل حجاب آل حجاب گھوڑ میں بیدا گڑا مانو بھی جھولی جو ازاد آرے غازی گھوڑے تے چڑے آئے غازی کلوار کٹیے غازی آتیا ہے آل حجاب آل حجاب کوئی باہر نہ آگے ساری بیرت باہر پیان دیے حسین آسمان المو گیتا ہے حسین آپری پاگ ہتھاں تے رکھیے حسین فرمایا آل حجاب آل حجاب غازی آدھ مولا میں تا مدینی آلہ تو پردہ کروایا ہے تسی کس کو کروا رہے ہو حسین آدن روز ملائکہ میرے نانے لی کبر بیان میں انہاں پہ آدھا پردہ کروا او میری زینب باہر آگئی ہے جیدہ ملائکہ دو پردہ مرحبا 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 آت گیاں مگر عبداللہ دی اجازت ضروری ہے عبداللہ فرمایا ہی دے حق مہارش شامل ہے میں اجازت دے بیٹھاں اور ماتنی میں نے بیکھی آئے مگر عبداللہ فرمایا کتنے لین آئے ہو حسین فرمایا چالی ہاشویاں عبداللہ دے او لے جاوے جرا واپس بھی چھوڑا ہوئے حسین فرمایا غازی پچھے آ چانفر پچھے آ عبداللہ پچھے آ مسلم پچھے آ سیدہ دا کی دگیہ قل بنی حاصل دی غیرت سجار سیدہ دا توجہ سجادہ دا لے آنا میرا کم پہجان غینا تیرا مطا پچھنا اے زینب کہلی ہے تھگے 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 ہاتھ بنان کرو جڑے حلکے دماتمیوں پورا مجمع ہاتھ بکھائیں جڑے حلکے دماتمی ہیں لیا قرآن رکھ میرے سار دے ہے دی جزتنا لون دی ماہ ٹوریہ باوی قدم مردنی صورے دوبے کا مہرا ایک ہاتھ اکبر دینا مالش پای آئے ایک ہاتھ اپاستے دامن سپایا ہے ساگر پہلا قدم چایا ہے جتھو پیر چایا ہے پھراما نشان مٹھائے آدھر شالہ انجے بس دینہ ہے تیرے پھراما دیمان سلامت راؤے ساتھ گھت بات گئی ہے ہاتھ چھوٹ گئی ہے روکیا دیئے میں کتنا دورنا ہے مانو داس داس ہی تھاک گئی آنچان زہرانا سیدت ترنے سوریا